شیخ عرفہ کے جو نوے دن کا روزہ ہے ان کے ساتھ کیا رمضان کا کسی کا روزہ چھوٹا ہے تو اس کو ملا سکتا ہے دیکھیں بعض علماء نے کہا ہے غالباً مجھے یاد آرہا جہاں تک غالباً شیخ بن باز کا بھی کسی مسئلے کے جیسے مسئلے میں ان کا یہ فتوہ ہے کہ اس طرح کے روزوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں عجر ملے گا تو دیکھئے عجر کا معاملہ اللہ رب العالمین پر ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا عجر ملے گا اس کا سبب یہ ہے کہ ایک قائدہ ہے کہ اگر کوئی عبادت مقصود لے ذاتی ہی نہیں ہے تو اپنی جیسے دوسری عبادت کے اندر وہ داقل ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں عرفہ کا جو روزہ ہے وہ مقصود لے ذاتی ہی نہیں ہے وہ عرفہ کے سبب سے وہ روزہ ہم رکھتے ہیں اس دن مردہ نہیں رکھتے ہیں اور جو قضاء والا روزہ ہے وہ مقصود لے ذاتی ہی اس کو کبھی نہ کبھی آپ کو رکھنا ہی ہے تو اس لئے عرفہ کا روزہ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے واللہ والا لیکن میں کہتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہے زیادہ بہتر یہ میں فتوہ نہیں یہ مشورہ ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ رکھو تاکہ دو دن آپ کو روزہ رکھنے کا موقع ملے قضاء کا روزہ ایک دل رکھو ایک عرفہ کا روزہ مستقل لکھو تو اس طرح سے دو روزہ آپ رکھ پاؤ گے جی شیخ لیکن نیت تو ایک ہی روزے کی شیخ وہ کرے گا جی شیخ نیت تو وہ ایک ہی روزے کی کرے گا نا شیخ قضاء کی نیت وہ کرے گا ہاں اگر عرفہ کے دن کوئی قضاء کا روزہ رکھ رہا ہے تو قضاء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ قضاء یہ واجب ہے اور بغیر نیت کے اسے عقب نہیں ہوگا تو قضاء کی نیت کرنا واجب ہے باقی عرفہ کے دن اصلل مطلوب کیا ہے شریعت کی جانب سے کہ جو عرفہ والا دن ہے وہ روزے کی حالت میں گزرنا چاہیے اور جب آپ نے قضاء کا روزہ رکھا تو وہ دن روزے کی حالت میں آپ کا گزرنا تو بہرحال مسئلہ محتمل ہے اور اس طرح کے اقوال موجود ہیں علماء کے انشاءاللہ وہ اس کے اندر کامل ہو سکتا ہے شیخ میرا تھوڑا سا کنفیوزن ہوگئی جیسے کی شعوال میں تو شیخ منع کرتے ہیں کہ پہلے رمضان رکھو پھر شعوال کے رکھو بلکل وہ منع اس لئے کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو ایک قائدہ بتایا شریعت کا کہ ازا شمعت عبادتانی من جنس واحد ولم یقن کل واحد منہما مقصودا لذاتی او طبعا لغیرہ اجتماعات او تداخلت اس طرح کے الفاظ ہے قائدے کے کہ دو عبادتیں ایک جنس کی ہوں تو ان کو ایک ساتھ کرنے کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں عبادتیں مقصود لذاتی ہی نہ ہوں دوسری شرط یہ ہے کہ ایک عبادت دوسرے عبادت کے تابع نہ ہو اور جو شوال کا روزہ ہے وہ رمضان کے روزے کے تابع ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے سم اتبعہو ستم من شوال تو شوال کا روزہ یہ رمضان کے روزے کے تابع ہے لہٰذا دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا موسیقی